بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 میں نے یہ بیسج کیا ہے کہ اس سردی کے موسم میں دمیں پہ جب خشکی کی وجہ سے سانس کی تنگی کا مسئلہ بن جاتا ہے دمہ کے مریضوں کے لیے تو اس کے لیے کوئی آسان سا نسخہ جو ہے وہ شیر کریں سردی کے موسم میں جو دمے کے دورے پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں مریضوں پر تو اس میں مرض کی شدت کے مطابق علاج تو کروایا جانا چاہیے لازمی طور پر بلکہ میرا تو مشورہ یہ ہے کہ اگر ایمرجنسی صورتی آلو تو فوری طور پر کسی قریبی ہاسپیٹل میں بھی چلے جانا چاہیے کیونکہ بعض صورتوں میں نبلائز کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور ایمرجنسی عدویات جو ہیں وہ بھی استعمال کرنی پڑتی ہیں ایمرجنسی میں تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ کہ ایسے مریض جو ہیں وہ ماسک کا لازمی استعمال کریں اور دھون سے بچیں سردی سے بچیں اپنے کمرے کو گرم رکھیں مناسب جو ہے وہ بجلی کے یا گیس کے ہیٹر وغیرہ جو ہیں ان کو استعمال کریں لیکن ایک بات یاد رکھیں گیس کا ہیٹر لگانا ہے تو پھر آپ کسی برتن میں پانی ڈال کے کھلے موں والے برتن میں کچھ پانی ڈال کے وہ ہیٹر کے پاس لازمی رکھیں اس سے کمرے کی فضاء جو ہے وہ بہت بہتر رہے گی اور کمرے سے جو بہت زیادہ مقدار میں آکسیجن ختم ہو جاتی ہے وہ ختم نہیں ہوگی اور تھوڑا سا ہوا کا بھی ایسا انتظام رکھیں تھوڑی تھوڑی دیر بعد کہ کمرے میں جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی تازہ ہوا بھی آتی رہے دوسری بات یہ کہ یہ جو آج کل کے موسم میں بلخصوص دمے کے مریضوں کو بڑی شدید تکلیف ہوتی ہے یا کچھ لوگوں کو ہلکا دمے کا اٹیک بھی ہو جاتا ہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے اچھا اب میں نے پہلے بیان کر دیا کہ اگر تو بہت زیادہ شدید تنگیہ تنفس کا عرضہ ہو جائے سانس بہت مشکل سے آئے بہت تکلیف ہو تو پھر تو مریض کو فوری طور پر اپنے کسی اچھے قریبی ڈاکٹر یا حکیم یا وید کے پاس لے کر جائیں یا کسی ہاؤسپٹل میں لے کر جائیں اس کو تو پھر فوری طور پر ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوگی لیکن اگر ہلکا پھل کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے پھر آپ ایسا کریں کہ ایک چھوٹا چمچ یا بڑا آدھا چمچ ادرک جو ہے وہ قدو کش کیا ہوا یا بلکل چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس کے کٹ لیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے قدو کش کر لیں سب سے بہتر ہے تو اس کو ڈیڑھ کا پانی میں ڈال لیں بڑا چمچہ ہو تو آدھا چمچ تازہ ادرک اور اگر چمچ چھوٹا ہے تو پھر ایک چمچ لے لیں اب اس کو ڈیڑھ کپ پانی میں ڈال کے اتنا پکائیں کہ یہ ایک کپ پانی رہ جائے اب آپ نے ایسے کرنا ہے کہ اس کو پن کے چھان کے گرم گرم کپ میں ڈالیں اور اس میں تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی کالی مرچ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ دو چیزیں آپ نے ایڈ کر دی ہیں تھوڑی سی کالی مرچ لازمی ڈالنی ہے اور اس کے ساتھ نمک شامل کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح حل کر کے گرم گرم جو ہے وہ کہوے کی طرح آپ نے پی لے دیں اللہ کے فضل و کرم سے یہ تین چیزوں کا مرکب جو ہے یہ کم از کم ستر امراض کی دوائی آپ کے پاس تیار ہو گئی ہے ادرک جس کو خوشک صورت میں زنجبیل کہتے ہیں اور کالی مرچ یہ آئر ویدک کے بہت ہی بڑے نسخے ترکٹا چورن اس کا یہ دو چیزیں جو ہیں حصہ ہیں اور یہ تین چیزوں سنڈ کالی مرچ اور مگہ پر مشتبل ہوتا ہے اور یہ بہت بڑی آئر ویدک دوائی ہے بہت سارے امراض علامات میں یہ بیشمار جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے بلخصوص تمام اسابی امراض میں اس کے علاوہ خوشک سرد صداوی امراض میں خوشک گرم امراض میں بلکہ بعض صورتوں میں گرم خوشک بزاج تک میں بھی یہ کارگر ہوتا ہے تو اب اس کا دو حصے آپ نے استعمال اس کہوہ میں کر لیا ہے اور اس کے ساتھ نمک ملا دیا ہے نمک جو ہے وہ بزاتے خود بہت بڑی دوائی ہے اور جب آپ ان چیزوں کا مزاج دیکھیں گے تو یہ گرم تر بن جائے گا اور جب یہ گرم تر مزاج بنے گا تو آج کل کی جو سردی کی وجہ سے ہونے والی تمام امراض ہیں خوشکی سردی کی وجہ سے ہونے والی تمام امراض ان کے لیے یہ ایک مجرب ترین دوائی بن جائے گی اب آپ نے اسی طرح دن میں دو دفعہ یا تین دفعہ یہ کہوہ بنا کر استعمال کر لینا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ جو چھاتی کے مریض ہیں دمے کے مریض ہیں اس بوسم میں الرجی کے مریض ہیں سانس کی تنگی گھٹن آکسیجن کی کمی جن کو ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میتے کے مسائل بے شمار نظام انہزام ڈسٹرب ہونا خوراک جو ہے وہ درست حضم نہ ہونا اس کے ساتھ گیس ٹبل ہو جانا ان تمام مسائل کے لیے بھی یہ بہت عالی چیز ہے تضابیت کے لیے بہت عالی چیز ہے تو اس رسعہ کو بنا کر آپ استعمال کریں دمہ کے ساتھ ساتھ سردی کی وجہ سے ہونے والے تمام تر مسائل کا یہ بہترین حل ہے آدھا چمچ ادرک ڈیڑھ کپ پانی ایک دو چٹکی کالی مرچ ایک دو چٹکی نمک ذائقے کے مطابق یہ آپ نے اس کا کہوہ تیار کر کے پی لینا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ جو دمے کے مریض ہیں سانس کی تنگی کے مریض ہیں چھاتی کے مریض ہیں یا جن کو بلغم کی وجہ سے بہت زیادہ ایریٹیشن ہو رہی ہوتی ہے رکاوٹ ہو رہی ہوتی ہے بلغم خارج نہیں ہوتی پیپڑوں سے اس کے استعمال سے بلغم بھی خارج ہو جائے گی میدے کا نظام بھی ٹھیک ہو جائے گا سردی کی وجہ سے ہونے والے تمام مسائل جو ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اس موسم میں جو دمے کے مریض ہیں یا چھاتی کے مریض ہیں یا ویسے بھی جو عام لوگ بھی ہیں وہ نیم گرم پانی یا گرم پانی استعمال کریں اور دوسری تمام کھٹی چیزیں تھڑی چیزیں اور لسی دہی وغیرہ ایسی چیزوں سے پرہیز کریں چاولوں سے پرہیز کریں چاول جو ہیں وہ بہت زیادہ نقصان دیتے ہیں ایسے مریضوں کو میرے پیارے بھائی جنہوں نے مجھے میسیج کیا ہے میرے خیال میں ان کو سمجھ آگی ہوگی اللہ کے فضل سے یہ نسخہ استعمال کرنے سے انشاءاللہ اوڈ کا مسئلہ حل ہو جائے گا آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری نوی ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبسکرائب کریں